شادی کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی تو موجود نہیں اور وہ جو کام اس سے وہ آنٹی کروا رہی ہے وہ وہ کرنا نہیں چاہتی اسی وجہ سے ایک بار پھر سے ان نوشروان پر یقین کر لے گی اس کے لئے یقین کرنا تو بہت مشکل ہے فراز نے جو اس کے ساتھ کیا اس کے بعد لیکن یقین کرے گی اور اسے شادی بھی کر لے گی سترہ سے نوشروان کو اس کی محبت مل جائے گی اور شادی کے پاس نوشروان دعا کا بہت خیار رکھے گا دعا کی مرضی کے خلاف مجھ بھی نہیں کرے گا تب دعا کو احساس ہونے لگے گا کہ نوشروان تو میں سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ میری کسی نیکی کا سلہ ہے جس کے بعد وہ دونوں بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے لیکن پھر نوشروان کے ماں باپ کو پتا چل جائے گا کہ شہر میں نوشروان نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی ایک کلاب ڈانسر سے تو تب وہ شہر آ چائیں گے اور اسے کہیں گے کہ فوراں اس لڑکی کو گھر سے نکالو تلاق دو انہا ہم تمہیں ہر چیز سے آ کر دیں گے لیکن نوشروان اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں سنے گا لیکن پھر کہ شمالہ اپنے سازشیں کرنا شروع کر دے گی اور جب پھر دعا کو پتا چلے گا کہ نوشروان تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے کہ شمالہ سے اس کے شادی ہو چکی ہے تو تب وہ بھی نوشروان سے بزن ہو جائے گے اور اسے کہہ دے گی کہ تم سا مرد ایک جیسے ہوتے ہو تم نے مجھے دھوکا دیا ہے انہیں مجھے حقیقت نہیں بتائی لیکن پھر نوشروان دعا کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اپنی مجبوری مزید روماری ویوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنی چیئے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے